اسلام علیکم تو آج سے ہم نہ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے تو نہیں مطلب اس پریزنٹیشن سے ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں ڈائیٹ اور نیٹریشن والا تھوڑا ایسے ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ہی کچھ ہم وہ جو ہیں فیکٹس وہ پڑھیں گے کچھ جو ڈیزیز ہوتی ہیں جب صحیح سے ہم ڈائیٹ نہ لیں یا بیلس ڈائیٹ نہ لے رہے ہوں تو ان ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے مطلب یہ ایک دو لیکچرز کے اندر انشاءاللہ یہ ہمارا کور ہو جائے گا تو اس سے پہلے میں آپ لوگ کے سارے کے سارے پریکٹیکلز اب پریکٹیکل والی جو تھی تھیوری یا جو سمجھانا تھا وہ فینش کر چکا اچھا اب یہ کنک کیلوری ریکوائرمنٹس اے کہ اڈلٹ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا وہ کتنی ہیں اس میں ہم یہ پڑھیں گے پھر یہ کیلوری ریکوائرمنٹس کیا چیز ہوتی ہے اور ویسے ایک انسان جب کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکل آرام سے لیٹا ہوا ہوتا لیکن جاگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہ وہ جو کیلوریز لے رہا ہوتا ہے وہ بیسک میٹابولک ریٹ پہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور وہ کن کن فنکشن کو پلے کرنے میں وہ بیسک بی ایم آر یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ پڑھیں گے پھر جو ہم ڈائیٹ لیتے ہیں اس میں جو فروٹس ہوتے ہیں جو کھانا پینا ہے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو میٹابولائز کرنے کے لیے کتنی کیلوریز یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے لینا ہوتی ہیں تاکہ ہم فوڈ کو بھی میٹابولائز کر سکیں اور پھر جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی الگ الگ کیلوریز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوتے وقت کی الگ کیلوریز ریکوائرمنٹ ہیں جاگتے وقت کی الگ ہیں بیٹھے ہونے کی کوئی دماغی کام کر رہے ہوں منٹلی وہ ورک کر رہے ہوں تو اس کی الگ ریکوائرمنٹس ہیں ملت وہاں ایٹی پیل چاہیے ہوتی ہیں کیلریز ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اوور آل ہم اس میں اب ایک وہ جو کیلری ریکوارمنٹس ہیں ایک اڈلٹ کی تو وہ ہم پڑھیں گے تو مینٹین کلوریک بیلنس اڈلٹ اٹھ نیسیسری ٹو سپلائے اینف فور تو ریپلیس دا کیلریز ایکسپینڈڈ پر دے تو ہمیں جتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں فور کافی سارا لینا پڑتا ہے ڈیلی بیسز پہ تو اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں یہ فور کھانا کھانا پڑتا ہے وہ ہے سب سے پہلے ایک بیزل ریکوارمنٹ بی ایم آر کو پورا رکھنے کے لیے بی ایم آر کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے جا کے پڑتے ہیں تو یہ ایک بیسک میٹابولک ریٹ ہے جو تقریبا ہم جب کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہمارے اندر جو وسراز ہیں جو آرگنز ہیں وہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے جو سب سے کم سے کم ریکوارمنٹ ہوتے ہیں کیلوریز کی یہ وہ ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے پھر سپلائز آف کیلوریز ٹو میٹ ایکسٹرہ ریکوارمنٹ کالڈ بائی سپیسفک ڈائنمک ایکشن ایس ڈی اے مطلب جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کو بھی تو میٹابولائز کرنا ہے ڈائجسٹ کرنا ہے ابزورب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کالوریز چاہیے تو وہ بھی کالوریز ہمیں فوڈ کے ذریعے پروائیڈ کرنی ہے ملہ وہی فوڈ جس کے ذریعے ہم یہ کالوریز اپنے باڈی میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے ملہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے جب ہم فوڈ لے رہے ہیں اس سے ساری کے ساری ہماری ایکسٹر ہمارے ورکنگ ہماری بی ایم آر ساری رکوائیمنٹس پوری ہوں گی بارحال اس کھانے کو بھی تو یوز کرتے وقت ہمیں کچھ کالوریز چاہیے تھا کہ ہم اس کو ڈائجیسٹ اوبزورب اور پھر سارا کر سکیں اپنے کام میں لاسکیں تو اس پرپنس کے لیے بھی اس فوڈ سے کالوریز آتی ہیں پھر سپلائی فور فیزیکل ایکٹیوٹی اوبر 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 ایڈ اب آف دا بیزل رکوائیمنٹ اور وہ جو بیسک میٹابولک بی ایم آر رکوائیمنٹس تھیں اس سے اوپہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمارا کوئی پوسچر بدل جاتا ہے ہم واکنگ پہ ہوتے ہیں ہم کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کالوریز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں کھانے میں رکوائیر ہیں اور پھر دورنگ پیریئرڈ آف گروت مطلب کوئی جوانی یا کوئی کام یا کوئی گروت کا وقت ہے تو اس وقت بھی جو کالوریز رکوائیمنٹ ہیں وہ بھی ہمیں فور میں چاہیے ہوتے ہیں تو چار طرح کی رکوائیمنٹس ہوتی ہیں ایک بیسک میٹابولک ریٹ کو فلفل کرنے کے لیے پھر جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو میٹابولائز کرنے کے لیے بھی کالوریز آلریڈی جو بنی ہوئی ہوں وہ رکوائیر ہوں گی اور پھر یہ ہے کہ جو ہم کوئی ایکسے سائز کرتے ہیں اس کے لیے بھی اور چائلڈ ہورڈ کی یا جب گروئنگ ایج میں ہم ہوتے ہیں تو اس کی تھوڑی الگ سے رکوائیمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی فلفل کرنا پڑتا ہے تو اب ہم نا تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں نا پڑتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور پھر جو میں نے آپ لوگوں کو کروس کیوں یہ لائنز یہ آپ ایکسٹر مٹیریل ہے یہ نہ پڑھئے گا اچھا بی ایم آئی کیا ہوتا ہے یہ اگر بندہ ہیلڈی ہے نا تو تقریباً یہ سیم ہی رہتا ہے کانسٹنٹ رہتی یہ اتنی زیادہ ویری ایڈ نہیں کرتی فور اینی گیون انڈیویجوال انڈ is انفلنس بائی ویری ایس فیکٹر ایس سٹیٹڈ اباؤ اس کے بارے میں نا بی ایم آر اگر کوئی آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہ رہو تو کہ ہوتا کیا ہے یہ آپ لوگوں کے اسی چپٹر کے شروع میں یہ اچھا سا دیا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بی ایم آر ہوتا ہے اس وقت میٹابولک ریٹ اس وقت کے کتنی کلریز چاہیے جب انسان جاگا ہوا ہو بلکل آرام سے لیٹا ہوا ہو کوئی کام نہ کر رہا ہو بس ہلکا فلکا سوچ رہا ہو اور باقی کچھ بھی نہیں ہے اور تیمپریچر بھی نہ بہت لوگ ہو اور نہ بہت ہائی ہو بس ایم بینٹ جی 24 تو 26 کے بیچ میں چل رہا ہو جو ایک نارمل سا تیمپریچر ہوتا ہے روم تیمپریچر تو اس وقت جتنی ریکوائیمنٹ انسان کو بس زندہ رہنے کے لیے اندر کے جو وسراز ہیں ان کو کام کرنے کے لیے پروپر چاہیے ہوتی نہ جاگنے کے لیے وہ کہلاتی ہے بی ایم آر اور یہ کیا ہے کہ نہ یہ چینج ہوگی اگر آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤگے کوئی کام کرنے لگ جاؤگے کچھ کھانے پینے لگ جاؤگے تو وہ پھر بی ایم آر نہیں رہتی تو وہ فیکٹر اس نے لکھے ہونے کے کون سے تو یہ ڈیٹیل اس کی اوپا دی ہوئی ہے اب یہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک فامولہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو سیمٹی کیجی ایوریج بندے اڈلٹ کا انہوں نے نکال کے دیا ہے یہ چھٹے بچوں کا نہیں ہے لڑکپن کے عمروں کا نہیں ہے جب بندے سوکھے پوکھے سے ہوتے ہیں بہت وہ بڑی ہے اور بیس لوگوں کا بھی بی ایم آر نہیں ہے یہ جسٹ ایک ایوریج نارمل انڈیویجول کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فامولہ کچھ یوں ہے کہ ایک سیمٹی کیلوگرام ویٹ کا جو بندہ ہوگا اور اس کا سرفیس ایریہ جو اس کا سرفیس ایریہ وہ ون پوائنٹ سکوئر ون پوائنٹ سیون سکوئر میٹر ہے تو اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ پڑے رہنے کی ارام سے بھی غیر کچھ کرنے کی وہ ہیں سولہ سو کیلوریز پر ڈے صحیح تو پھر آگے آ جاتی یہ ہمیں ہر حالت میں مینیمم سولہ سو کیلوریز تو پوری کرنی ہی کرنی ہے ڈیلی بیس پہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لئے مسئلہ ہوگا ہم آہستہ آہستہ ویک ہوتے جائیں گے ہمارے ریزروز یوز ہونا سٹارٹ ہوں گے جیسے وہ اگر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوں گے تو ہمارے گلائیکو جن کے سٹوریج ختم ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہم پتلے سے پتلے ہوتے جائیں گے میرے ترہ اچھا پھر ایک سپیسفک ڈائنمک ایکشن اب یہ سپیسفک ڈائنمک ایکشن کیا ہے جس کو بھی فیل فول کرنا ہے ہر حالت میں ہم لوگوں کو سپیسفک ڈائنمک ایکشن اچھا اچھا تو یہ تو ہو گیا کہ جس کی سولہ سوئے اس کو کم از کم نہ کھانا جاتا ہے کہ کم از کم یہ بیسل میتابولک ریٹ کی ریکوائرمنٹ پوری اس کی ہو سکے لیکن یہ دیکھا گیا کہ his energy output has increased beyond the bezel output of 1600 لیکن جب اس کی calculation کی کہ کچھ procedures ہیں جن کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ ایک انسان کی سار کتنا میتابولک ریٹ چل رہا ہے تو دیکھا گیا کہ بھلے سولہ سو کیلریز پر دے اس کی آؤٹ پوٹ تھا وہ انرجی یوز کر رہا تھا ہیٹ پروڈیوز کر رہا تھا پیچھے سے وہ اتنی کیلریز یوز کر رہا دیکھا وہ سولہ سو کیلریز نہیں تھی پر دے بلکہ تھوڑا انکریز تھا تو وہ وہ کہاں سے آئی تھی the increase varies with the type of food that has supplied the calories اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو بی ایم آئی کی سولہ سو کیلریز پورا کرنے کے لیے جو کھانا دیا جا رہا تھا نا اس کے اوپر بھی depend کر رہا تھا کہ وہ زیادہ کیلریز کہاں سے آ رہی تھی تو this stimulant action of foods on the metabolism is known as the specific dynamic action or calorigenic action of food تو یہ sda کھانوں کی طرف سے ہے کیونکہ کھانوں کو بھی تو ڈائیجرسٹ ہونا ہے ابزورب ہونا ہے چھوٹے چھوٹے ingredients میں ٹوٹنا ہے تو وہاں پہ بھی 80 بھی requires ہوں گے calories وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں تو یہ والا sda بھی ہمیں اب کھانوں کے اندر چاہیے ہوتا ہے اب definition کیا ہے sda may be defined as the extra heat production over and above the actual heat out to be produced from a given amount of food جو ایکسٹرا آئی ہے یہ تھی کھانوں سے آ رہی کھانوں کو use کرتے وقت کی پیدا ہو رہی تھی یہ بھی بی ایم آر سے تھوڑی جو ایکسٹرا تھی اچھا پھر the mechanism of stimulation is not clear تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو یہ کھانے جو یہ energy کا وہ increase کرتے ہیں اس کا mechanism تو ابھی clearly unknown ہی ہے تو اب وہ تھوڑا سا بتاتا ہے کہ کس ٹائپ کی ڈائیٹ میں کتنی زیادہ calories ہوتی ہیں proteins have the greatest sda جب ہم protein والا کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ easily digest نہیں ہو پاتا تو اس کو digest کرنے کے لیے body کو زیادہ کام کرنا پڑتا تو زیادہ calories چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ایک بی ایم آر ہے نا ایک انسان کا اس سے 30% increase ہو جاتا ہے اس کی calories intake وہ جب protein والی ڈائیٹ کھا رہا ہوتا ہے اب carbohydrates cause an increase of about 5% or 6% carbohydrates جو ہیں وہ body ان کو easily use میں لے آتی ہے تو اس کے اوپا اسے محنت کم کرنا پڑتے تو وہ بی ایم آ سے just 6% calories بڑھتی ہیں اب fats cause about 4% اچھا اور ڈینرلی ڈی ایس ڈی ایف آل ڈوگیدھر اماؤنٹس to about 6% آف ڈا بی ایم آر تو آخری بات وہ یہ ہے کہ بی ایم آر کے اندر جو total 1600 ہے نا اس میں 6% اور ایڈ کر لو اس بی ایم آر کا کیونکہ وہ ایس ڈی ایس ڈی اے کے طور پر جو فور کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے افیکٹ تو تو پروائیڈ for this increase in metabolism and extra provision of 5 to 10% of basal requirement usually takes 6% has to be made تو ہر انسان کی اب یہ نا ہم ڈیلی requirements آکر میں finally calculate کر لیں گے نا کہ ایک بندے کی ڈیلی کتنی requirements ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بی ایم آر 1600 ہے اس میں اس بی ایم آر کا 6% بھی ایڈ کر لیں کیونکہ یہ کھانوں کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اچھا یہ ہو گیا پھر آتا ہے physical activity یہ سب سے زیادہ main والا وہ معاملہ ہے جس پہ calories کافی effect ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہمیں food لینا پڑتا ہے کسی کو کم تو کسی کو زیادہ یہ depend کرتا ہے کہ کون سا بندہ کس تاکی activity ہی کرتا ہے اب most variable elements in the calculation of energy requirements تو اب یہ ہے کہ influence of muscular work on total metabolism muscular work is accomplished by the body at the expense of increased metabolism اگر تو اس کو کوئی مسل والے کام کرنے movement والے سٹرینوس کام کرنے تو وہ زیادہ میٹابولیزم ہوگا زیادہ ایٹی پیز بنیں گے تو زیادہ کلریز مل سکیں گی اچھا اے مین سٹنگ قوائٹلی has a total میٹابولیزم on the average of about 100 کلریز پر آر when he stands up his میٹابولیزم increase by about 10% because of the greater of the tonus of the muscles تو وہ muscles کے جو movement ہوئے اس کو کھڑا کرنے میں اور وہ اس کو پکڑ کے اس کے پورے دھانچے کو وہ مسل کھڑا کر کے رکھے ہوئے ان کی اس وجہ سے بھی نا یہ اور زیادہ 10% اس کا بی ایم آر سے کلریز بڑھ گئیں اچھا پھر if he engages in active works it may increase 300 hundred calories are more per hour تو اور زیادہ calories کی requirements ایک گھنڈے کے اندر بڑھ گئی the type of work are exercise influences the total amount of energy output heavy work requires more energy than light works many tables are available which gives the total energy expenditures of various types of activity تو یہ کافی سارے tables ہیں وہ ڈائیٹس والوں کے اور جو food department کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے بنا رکھیں وہ آپ کے work کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کون سی value آپ کو enter کر کے آپ کی ڈیلی requirement بتائیں گے اگر ڈائیٹیشن کے پاس جاؤنا تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ڈیلی requirements کیا ہے وہ پہلے سب سے پہلے وہ بی ایم آر کی ڈیلی ویڈی کرے گا نارمال تو سیمنٹی ہے لیکن اگر آپ کا ویٹ کم ہے آپ کی ہائیٹ وائٹ کو وہ لے کے اس حساب سے وہ آپ کا بی ایم آر calculate کر لے گا اس کے بعد وہ اس میں نائنٹی سکس جو ہے وہ تو خیر سیونٹی وکی کے جی والے کے لیے تھا نا تو آپ کے حساب سے sda value calculate کر کے اس میں ایڈی کر دے گا پھر آپ کس ٹائپ کا work کرتے ہو اس حساب سے وہ اس میں calories وہ بھی ایڈ کر دے گا اور آخر میں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو ڈیلی اتنی calories کی requirement ہے جیسے میں بھی یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں table بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ سیونٹی کیجی کے حساب سے ہم پڑتے ہیں تو وہ کہتا سلیپنگ کے لیے 65 calories per hour required ہوتی ہیں پھر جب بندہ awake ہوتا ہے لیکن پھر بھی سویا ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے تو 77 پھر اسی طرح جب وہ سیڑھیاں اوپر چڑھتا ہے تو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو calories کا requirement ہوتی ہے وہ 1100 calories per hour required ہوتے ہیں پھر جو بندہ swim کرتا ہے وہ 500 تو اس طرح یہ سارے کے ساری اس میں ایکٹیوٹیز دی ہوئی ہیں ان کی بیسز پہ وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کتنا یہ کرتے ہیں کتنا سوتے ہیں کتنا کوئی مہنتی کام کرتے ہیں کتنا دماغی کام کرتے ہیں اس کی بیس پہ وہ آپ کو ڈیلی requirements calculate کر کے دیتے ہیں اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ influence of mental work on total metabolism کہ total metabolism کے اوپر یہ دماغ mental work کا کتنا ایک رول ہے mental work results in very little increase in total metabolism تو بہت کم metabolism اور بہت کم calories چاہیے ہوتی ہیں یہ جو ہم لوگ بیٹھ کے کام وغیرہ کرتے ہیں مزدوروں کے نسبت تو اسی لئے تقریباً دیکھا جائے تو یہ جو مزدور ہوتے ہیں وہ کھاتے بھی بہت ہیں کافی زیادہ کھاتے ہیں تو یہ جو بیٹھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا آفیس work میں یہ relatively کم کم کھاتے ہیں لیکن تھوڑا کھاتے مہنگا مہنگا وہ ان کے اپنی choice ہے اور پھر وہ اتنا کھانے کے باوجود بھی بڑے وہ body ان کی fit ہوتی ہے اور یہ آفیس میں کام کرنے والوں کی body out ہو چکی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں requirements ہیں اب ایک benedict found that the effort involved in solving mathematical problem increases metabolism by only 3% are 4% تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی study کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جب mathematical problems solve کر دی کی گئی جو دیکھا گیا کہ bmr سے یا جو ایک metabolism اس وقت calculate تھا اس سے صرف 4% اور 3% ہی increase ہوا برین اچھا تو یہ ہو گیا پھر influence of sleep sleep کا نیند کا کیا role ہے آپ کے metabolism میں during normal sleep the muscles are relaxed and the total metabolism is correspondingly low muscles relax ہو جاتے ہیں تو metabolism bmr سے بھی low چلا جاتا ہے تو یہ ہو گیا 10% bmr سے low ہو گیا requirement of total heat production اب یہ جو total ایک بندے کی وہ calories کی calculation ہے وہ آپ کو کرنا ایک example کے طور پر سکھا رہا ہے یہ carpenter ہے کوئی 70 kg کا اور اس کا 1.7 square meter body surface ہے اس کی height کری ہوگی نا اس حساب سے اور اس کا weight کر لینے کے بعد he does carpentry works for 8 hours and 8 hours he does sedentary works and sleeps for 8 hours تو اس کے اب calculate کرنا ہے یہ سارا calorie intake تو bmr for 24 hour اس کا کیا ہوگا اگر وہ 24 24 hour آر آرام سے جاگا جاگا لیٹا رہ گا تو وہ ہوگا 1600 calories اب 8 hours sleep کرتا ہے تو یہ کیا اس کو بولتے ہیں 1600 کا 10% کم ہوا تو وہ ہو گیا minus 53 calories یہ minus میں چلی گئی گئی پھر 8 hours سے carpentry کرتا ہے تو 164 extra calories per hour کے حساب سے وہ use کر رہا ہوتا تو total 1312 calories اس کو چاہیے 8 گھنڈوں کے لیے اور پھر وہ sedentary تھوڑے آرام صحیح والے relaxing والے کام کرتا ہے 8 hours کے لیے تو اس وقت اس کو 592 calories چاہیے اور پھر sda ان overall ساری calories کو پورا کرنے کے لیے جو کھانا کھاتا ہے اور اس کو metabolize کرنے کے لیے جو calories required ہیں تو وہ 96 calories تو overall اس بندے کارپینٹر کو یہ نہ obese ہو نہ یہ underweight ہو جائے اس کو fulfilled healthy رہنے کے لیے تقریباً daily 3547 calories چاہیے تو یہ ہو گیا اس کی daily requirement تو اب یہ والا table ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے والی کیا اس کو کہتے ہیں activity کے لیے کتنی calories per hour اور پھر 70 kg کے حساب سے کتنی چاہیے اور per kg کتنی چاہیے کیونکہ per kg اس لیے نا کیونکہ اگر ایک خاص بندہ اس کی ہم واقعی ایک actual والے بندے کی calories نکالنا چاہیں گے تو پہلے اس کا weight کریں گے اس weight سے ہم یہ لکھیں گے کہ اتنی calories ہیں اچھا پھر یہ انہوں نے کچھ خاص وہ جو ہے نا jobs ان کی بتائیں ہیں ان کی calories کی requirement daily کتنی ہیں تو وہ کہتے ہیں shoe maker وہ ایک تقریبہ نرامدے کام ہیں پھر کارپینٹر اور میسن یہ تھوڑا light work ہے اور former لنبر تھوڑا یہ moderate work ہے تو اس طرح لنبر میں وہ سب سے دہا heavy work ہوتا ہے پھر یہ women کی بھی الگ الگ دی ہوئی ہیں تو یہ تو ہو گئی اس طرح کر کے آپ کو requirement اب بچوں کی اندر بھی requirements تھوڑی سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایک ان کا metabolism ہوتے ہوتا ہے پھر جب کبھی وہ کسی ایکسس آ یا کسی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا اس وقت بھی نہ مسل بھی کافی work کرتے ہیں تو ان کی اور requirements بڑھ جائے کرتے ہیں پھر وہ growing age میں ہوتے ہیں ان کا مسل بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی height بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ پہلو آ جاتا ہے جس میں اور ادا calories کی requirement ہوتے ہیں تو childhood کے اندر calories زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو relatively ایک اچھا سا food بھی ان کو دینا پڑتا ہے وہ بندے کے ایک adult کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اپنی age اپنی height اور اپنی weight کے ساتھ سے relatively زیادہ ان کو calories اور پھر definitely food چاہیے ہوتا ہے اچھے والا balance the total metabolism in childhood is relatively much greater than in adult life this is in the first place the higher bmr of childhood تو بچوں کا bmr بھی زیادہ ہوتا ہے وہ 1600 نہیں ہوتا the physical activity of children is usually greater despite the fact that their period of sleep is longer than that of an adult بھلے وہ سوتے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اپنی پوری باڈی کو اس میں انگیج کر رہے ہوتے ہیں their games and play involve tremendous amount of muscular exercise the food intake therefore must cover the caloric needs in addition to the extra food required for growth ان کو growth کے لئے بھی چاہیے ہوتے ہیں food a child of twelve years consequently needs about the same amount of food as an adult تو میں نے اکثر سنا ہے ایک میں ابھی فل وہ نہیں بتا رہا اس کے پیچھے یہی logic ہے کہ جب یہ دس بارہ سال یا پندرہ سال کے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھپ چھپ کے بھی کھا رہتے ہیں ساتھ میں بھی کھا رہتے ہیں تو ان کو نہ ہے میرے یہاں کوئی جاننے والا ان کے گھر میں جاؤں تو ان کے اس عمر کے بچے نہ ان کو وہ ہر وار بولتے رہتے ہیں بہت کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں بہت کھاتے ہیں دیکھو انہوں نے یہ اس کا کھانا بھی کھا لیا اس کا بھی کھانا کھا لیا تو وہ بچے کھاتے رہتے ہیں پھر ان بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار اتنا کھاتے ہو جاتا کہا ہے تو وہ یہ اس کے پیچھے یہ ساری requirements ہوتی ہیں اچھا calorie calorie requirements of infant zero to one years are determined on the body weight basis تو یہ آپ لوگوں کو سامنے ہیں پورا ٹیبل کے کی سیٹ میں کتنی calories کی requirement ہے تو یہ تو تھا آپ لوگوں کا daily calorie requirement topic جو آپ لوگوں کو یقین سمجھ آ جاؤ گا اور میں نے بھی اپنے طرف سے کوشش تو کی حالانکہ میں diet and nutrition یا dietation تو نہیں ہوں لیکن سمجھانے کی کوشش کی یہ اپنے طرف سے خدا کریں آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ گیا ہو تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی